اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا ہمارا ٹاپک ہے چوتھی جماعت کے لیے پانی کی زخیرہ اندوزی جو کہ ہمارا ماحول سے لیا گیا ہے آج ہم اس میں جانیں گے کہ پانی کی اہمیت کیا ہے اور پانی کو محفوظ کرنے کے لیے پرانے زمانے میں اور آج کے اس جدید زمانے میں کن کن طریقوں کو استعمال کیا جاتا ہے اب ہمیں کتاب کہتی ہے آئیے یہ کر کے دیکھیں سب سے پہلے کہا جاتا ہے نمبر ایک اپنے آنگن میں مٹی اور پتھر کا ایک ٹیلا بنائیے اس ٹیلے پر جھاری کی مدد سے پانی ڈالیے دیکھئے تصویر میں بچی نے ایک ٹیلا بنائی ہے جو کہ مٹی اور پتھر اب گوھر کیجئے پانی ٹیلے پر سے کس طرح بیٹا ہے سب سے پہلا سوال پانی کہاں سے کہاں بیٹا ہے تو پانی اوپر سے نیچے کی طرف بیٹا ہے زیادہ ڈھلوان پر پانی کس طرح بیٹا ہے زیادہ ڈھلوان پر پانی تیزیس سے بیٹا ہے تیسرا پوائنٹ کم ڈھلوان پر پانی کس طرح بیٹا ہے کم ڈھلوان پر پانی دھیرے دھیرے بیٹا ہے آہستہ آہستہ بیٹا ہے پھر سوال ہے جہاں پتھروں کی وجہ سے رکاوٹ ہو وہاں کیا ہوتا ہے جواب پتھروں کی وجہ سے رکاوٹ ہونے پر پانی وہاں جمع ہونے لگتا ہے سوال کس حصے میں تالاب بنتا ہے جواب جس حصے میں گڑھے ہوتے ہیں یا گہرائی ہوتی ہے وہاں تالاب بنتا ہے سوال پانی بہنے کا رخ کب بدلتا ہے جواب جب پانی کی راہم میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو پانی بہنے کا رخ بدل جاتا ہے اب اپنے بائیں ہاتھ کی جانب کے سوالات پر غور کیجئے اب تیلے پر پانی ڈالنا بند کر دیجئے پھر کیا ہوگا پہلا سوال پانی ڈالنا بند کرتے ہی تیلہ فوراں کیوں سوک گیا جواب گرمی ملنے پر پانی کم ہو جانے پر تیلہ سوک گیا نمبر دو گیلے تیلے کو سوکنے کے لیے کتنا وقت لگا عام طور پر گیلے تیلے کو سوکنے کے لیے چار پانچ گھنٹوں کا وقت لگ سکتا ہے سوال تیلے کا کونسا حصہ جلدی سوک گیا جواب تیلے کا اوپری حصہ جلدی سوک گیا پھر سوال کس حصہ کو سوکنے میں دیر لگی جواب نچلے حصہ کو سوکنے میں دیر لگی آخری سوال سوکنے میں وقت لگنے کی وجہ کیا ہے جواب سوکنے میں وقت اس لیے لگا کیونکہ اوپر کا پانی بہ کر نیچے کی جانب جمع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے نیچے کا حصہ میں پانی زیادہ تھا اس لیے اسے سوکنے میں وقت لگا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے بارش ہونے پر کچھ پانی زمین پر سے بہ جاتا ہے کچھ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے ہم کو تمام پانی بارش سے ہی ملتا ہے بارش تین سے چار مہنے تک ہوتی ہے ہمارے ساتھ ساتھ تمام دوسرے جاندہ سال بھر یہ پانی کا استعمال کرتے ہیں اگر پانی کا زخیرہ نہ کر کے رکھا جائے تو سال بھر کے لیے پانی نہ کافی ہوگا یہاں پہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ پانی کی زخیرہ اندوزی کیوں ضروری ہے جواب اگر پانی کی زخیرہ اندوزی کر کے نہ رکھا جائے تو سال بھر کے لیے پانی نہ کافی ہوگا اس لیے پانی کی زخیرہ اندوزی ضروری ہے پانی کا استعمال کفایت شعوری کے ساتھ کیا جاتا ہے کفایت شعوری کے ساتھ یعنی احتیاط کے ساتھ جتنا ضرورت ہو تو اتنا ہی استعمال کرنا آئیے پانی کی زخیرہ اندوزی کے مختلف طریقے دیکھتے ہیں یہاں پہ پہلا پوائنٹ ہے پانی کے قدیم زخیرے پرانے زمانے میں ہمارے ملک میں پانی کی زخیرہ اندوزی کے کئی طریقے تھے اب ان میں سے بہت سوک استعمال نہیں ہوتا آئیے دیکھتے ہیں جیسے کون آپ کو تصویر دکھائی دے رہی ہوگی بارش کا کچھ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے کون کھوڑا جاتا ہے دوسرا پوائنٹ کلے پر واقعے تالاب اور ٹنکیاں جیسے یہ ماضی میں لوگ کلوں میں رہتے تھے انہیں پانی کی ضرورت ہوتی تھی کلے پر تالاب ہوتے تھے اسی کے ساتھ پتھر کٹ کر پانی کی ٹنکیاں بنائی جاتی تھی آپ بچوں کو اس تصویر میں شیونیری کا کلہ دکھائی دے رہا ہوگا جہاں پر ایک تالاب بھی ہے تیسرا پوائنٹ ہے چھوٹا کوا پینے کے پانی کے لیے بہت زمانے میں پہلے زمانے میں چھوٹے کون کھوڑے جاتے تھے ان کا محیط کم ہوتا تھا رسی سے برتن یعنی ڈول کو باندھ کر کون میں پانی ڈال کر پانی نکالا جاتا تھا آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں جس سے لوگ پانی بھر رہے ہیں اسے چھوٹا کوا کہتے ہیں پانی کی زخیر اندوزی کا چوتھا طریقہ تھا ندی اور بند بند کو انگریزی میں ڈیم کہتے ہیں ندی کا پانی روکنے کے لیے ندی پر پتھر اور مٹی کے بند یعنی ڈیم اور پشتے تعمیر کیے جاتے ہیں آپ اس تصویر کو دیکھئے جس میں ندی پر تعمیر کیا گیا ایک پشتہ دکھائی دے رہا ہے جہاں پر پتھر اور مٹی کی مدد سے ایک دیوار جیسی بنائی گئی ہے اسے پشتہ کہتے ہیں پانچوہ تاریکہ ہے پرانے تعلاب ایسے علاقے جہاں کم بھارش ہوتی ہے اور بڑی ندیاں نہیں ہوتی وہاں تعلاب بنائے جاتے تھے تعلاب بنانے میں زیادہ تر پتھر اور چونہ استعمال کیا جاتا تھا اس تصویر کو دیکھئے جو کہ ناسک زلے کے چاندورد شہکی ہے جہاں پر ایک تعلاب دکھائی دے رہا ہے چھٹا طریقہ ہاؤز بنانے کا طریقہ تھا جیسے اس تصویر میں دکھائی دے رہا ہے آج بھی کچھ مسجدوں میں اور پرانے علاقوں میں اس طرح کی ہاؤز دکھائی دیتے ہیں پہلے زمانے میں پانی زخیرہ کرنے کے لئے ہاؤز بنائے جاتے تھے خاص طور پر پر پرانے زمانے کے بڑے شہروں میں ایسے ہاؤز ہے ان میں سے کچھ ہاؤز آج بھی استعمال میں ہیں اب ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے جدید انتظام یعنی نئے زمانے میں کس طرح سے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے اس میں پہلا طریقہ ہے بند یعنی ڈیم پانی زخیرہ کرنے کے لئے نئے طریقوں میں سے سب سے اہم طریقہ بند ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پانی زخیرہ کیا جا سکتا ہے زیادہ پانی ملنے سے زیادہ فصلے حاصل ہونے لگی شہر وسیح ہونے لگے کارخانے بننے لگے اور بجلی کی پیداوار ممکن ہو سکی مہراشت میں جائیک واری کوئنا اجنی یلدری جیسے کئی بڑے بند ہیں یہ بند کہاں واقع ہے یہ تلاش کرنے کے لئے اپنی درسی کتاب میں دی ہوئے ریاست کتب ای نقشے کو غور سے متعلق کیجئے بچو آج کی اس جدید زمانے میں دوسرا طریقہ ہے بورویل کا طریقہ زمین کا پانی استعمال کرنے کے لئے بڑے کوئے یا چھوٹے کوئے کھودے جاتے تھے لیکن اس طرح زیادہ گہرائی میں پانی جانے والا پانی استعمال نہیں کیا جاتا تھا بجلی کا استعمال ہونے کے بعد سے بجلی کی مدد سے چلنے والے پمپ کے ذریعے بہت زیادہ گہرائی میں پائے جانے والا پانی بھی نکالنا ممکن ہو گیا ہے یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے زمانے میں جو کوئے کھودے جاتے تھے وہ زیادہ گہرائی تک نہیں کھودے جا سکتے تھے لیکن اب کیونکہ مشینیں آگئی ہیں بجلی آگئی ہیں اس لئے آج کے زمانے میں بورویل کھودے جاتے ہیں جس کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور آج کل نئے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گلی محلے شہر میں کہ بورویل کھودنے کے لئے بڑی بڑی مشینیں لائی جاتی ہے جس سے بہت زیادہ گہرائی سے پانی نکالا جاتا ہے تیسری لائن پر غر کیجئے اس لئے بورویل کھودے جانے لگے یہ بہت گہرے ہوتے ہیں لیکن ان کا محیط بہت کم ہوتا ہے یعنی جو بورویل کا سراخ ہوتا ہے وہ تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے پانی حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ ہے جسے سبیل یا آبدار خانہ کہتے ہیں آپ نے اکثر شہر میں سنا ہوگا کہ سبیل لگائی گئی ہے یا فلا صاحب کی جانب سے سبیل کا انتظام کیا گیا ہے آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں تصویر میں آپ کو ایک سبیل یعنی چند مٹکوں میں پانی کا مفت انتظام دکھائی دے رہا ہے راستہ چلنے والے لوگوں کو پانی پینے کا پانی مہیا کرنے کے لیے کئی مقامات پر پانی کے رنجن مٹکے رکھے جاتے ہیں اسے سبیل کہتے ہیں پانی مہیا کرانے کے لیے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے کئی لوگ یا تنظیمیں اپنے طور پر سبین کا انتظام کرتی ہے اس طرح کئی لوگوں کو پینے کا پانی دستیاب ہو جاتا ہے خاص طور سے موسم گرمہ میں اس کا خوب استعمال کیا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں شطرپتی شیواجی مہاراج نے کلہ تعمیر کرنے کے لیے کچھ ہدایتیں دی تھی دیکھی وہ کیا ہے انہوں نے کہا تھا پانی کی موجودگی دیکھ کر ہی کلہ تعمیر کیا جائے اگر وہاں پانی نہ ہو اور کلہ بنانا ضروری ہو تو چٹانے دوڑ کر تالہ بنایا جائے کلے پر چشمہ بھی ہے کسی طرح اس کا پانی ضرورت پوری کر دے گا یہ سوچ کر مطمئن نہ ہو اس کے لیے اس جگہ پانی کی زخیرے کے لیے دو چار تالہ تعمیر کرے ان کا پانی ختم نہ ہونے دے کلے کا پانی بہت احتیاط سے استعمال کرے آئیے مختصر سوالوں کی جوابات دیکھتے ہیں نمبر ایک پانی کا زخیرہ کیوں کرنا چاہیے جواب پانی ہمیں بارش سے ملتا ہے جو سال بھر میں ایک بار ہوتی ہے دو سے تین مہینے کے لیے اور اگر یہ پانی ختم ہو جائے تو ہمارے لیے پھر پانی ناکافی ہو جائے گا اس لیے ہمیں پانی کا زخیرہ کرنا ضروری ہے دوسرا سوال روایتی طریقے سے گھر میں پانی کا زخیرہ کس طرح کیا جاتا ہوگا جواب روایتی طریقے سے گھر میں پانی زخیرہ کرنے کے لیے مٹکو اور رنجن کا استعمال ہوتا تھا تیسرا سوال بند کہاں تعمیر کیے جاتے ہیں جواب بند ندی کے پانی کو روکنے کے لیے تعمیر کیے جاتے ہیں چوتھا سوال پانی کا استعمال کرتے وقت کس بات کا خیال رکھنا چاہیے جواب پانی کا استعمال کرتے وقت اسے کفایت شہری کے ساتھ یعنی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ زائے نہ ہوں پانچوہ سوال پانی کی آلودگی سے کیا مراد ہے جواب جب پانی میں گندی چیزیں جیسے کورا کرکٹ کچرا مل جائے یا مرے ہوئے جانوروں کے حصے مل جائے اس سے پانی آلودہ یعنی گندہ ہو جاتا ہے اسے پانی کی آلودگی کہتے ہیں بے سوال غور کیجئے جن علاقوں میں پانی کی قلت ہوتی ہے وہاں پانی کا زخیرہ کس طرح کریں گے آپ اس کے لیے کیا رائے دے سکتے ہیں تو یہاں پہ سوال پوچھا گیا کہ جن علاقوں میں پانی کی کمی ہے تو ہم وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں تو جواب جن علاقوں میں پانی کی قلت ہوتی ہے وہاں پر ندیوں کا رخ مڑا جا سکتا ہے یا تالاب بنای جا سکتے ہیں گہرے گڑے کھوٹ کر وہاں کوئے بنائے جا سکتے ہیں اور نلوں کی پائپ لائن کے ذریعے وہاں پانی پہنچایا جا سکتا ہے بعض دفعہ ٹینکر اور ٹرینوں کی مدد سے بھی ایسے علاقوں میں پانی پہنچایا جا سکتا ہے سوال جیم پانی کفایت شہری سے استعمال کرنے کے لیے آپ کونسی اچھی عادتیں اپنا سکتے ہیں جواب ہمیں کفایت شہری سے پانی کا استعمال کرنے کے لیے ان اچھی عادتوں کو اپنانا ہوگا جیسے نمبر ایک جتنی ضرورت ہو اتنا ہی پانی لینا چاہیے نمبر دو پانی کو بے وجہ بہنے سے روکنا چاہیے اگر استعمال کے بعد پانی بچ جائے تو اسے پھیکنے کے بجائے سمال کر رکھنا چاہیے اور نمبر چار اگر پانی استعمال ہونے کے بعد گندی شکل میں بچ بھی جاتا ہے تو اسے کسی نہ کسی کام میں جیسے کہ آنگن دھونے یا پھر پیڑ پودوں پر ڈالنے کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو بہتر ہے پیارے بچوں اس بارکوڈ کو سکین کر کر آپ اس لیسن سے متعلق اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں کیو آر کوڈ سکینر کی مدد سے آپ ہر سبق کے آخر میں دیئے گئے اس طرح کے کیو آر کوڈ کو سکین کیجئے اور دکشا ایپ کی مدد سے پڑھائی کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی